اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حامد میر ناظرین تین چار بری ڈیویلپمنٹ سے انتے بات کریں گے لیکن پہلے بات کریں گے جو ڈیویلپمنٹ گجرات سے ہے جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر ہیں ان کی جو بیگم کیسرہ الہی ہیں انہوں نے گجرات پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین میں جو رخنا ڈالا ہے جو درار ڈالی ہے وہ محسن نکوی نے ڈالی ہے محسن نکوی کون ہے محسن نکوی موجودہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہے کیسرہ الہی نے اپنی ہمشیرہ سمیرہ الہی کے ہمرا پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ پرویز الہی آج بھی غلوس دل کے ساتھ عمران حان کے ساتھ کھڑے ہیں آج ان کی عمر ستر سال ہو گئی ہے جیل میں ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ان کو طرح طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے وہ دل کے مریض ہیں وہ سختیاں مرداش کر رہے ہیں وہ پھ شجاعت حسین اور پرویز الہی میں جو اصل درار ہے وہ محسن نکوی نے ڈالی اس کے علاوہ جو چودری شجاعت حسین کے بیٹے ہیں انہوں نے اقتدار کی حاطر حاندان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے کہا کہ بہنوں نے شجاعت حسین اور پرویز الہی کو تقسیم نہیں کیا ان میں درار نہیں ڈالی بلکہ ان میں درار محسن نکوی اور جو شجاعت حسین کے بیٹے ہیں جنہیں وفاقی وزیر بننے کا شوق تھا انہوں نے اپنے باپ کو ٹیشو پیپر کی طرح است کیا اور استعمال کرنے کے بعد ہاندان میں درار ڈال دی وہ منصب انہوں نے سنبھال لیے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہاندان ہے اس کا ریزہ ریزہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ چودہی سالک حسین نے اڈیالا جیل میں پرویزلائی سے ملنے کی کوشش کی لیکن پرویزلائی نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور کیسرہ الہی نے کہا کہ میں تو اس بات پہ حیران ہوں یہ پچیس سالہ بچہ ہے یہ موسیٰ الہی ہے یہ بھی کل کا پیدا ہوا بچہ ہے انڈے سبائے نکلا نہیں ہے اور ستر سالہ پرویزلائی کا مقابلہ کر رہا ہے دس موسیٰ الہی بھی آ جائیں تو وہ اکیلے ایک پرویزلائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بھی کل کا بچہ ہے یہ پرویزلائی سے مقابلہ کیسے کرے گا جبکہ سمیرہ الہی کا کہنا تھا الیکشن چوری کرنے کے بعد وفاقی اور سبائی وزیر بننے والے بائی جو ہیں وہ نفرت سمیٹ رہے ہیں شجاعت کے بیٹے جو ہیں وہ اقتدار کے لیے ہیں اور ہم جو ہیں وہ حق اور سچ کے لیے لڑ رہے ہیں ہم آج بھی عمران ہان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ترہ ترہ کی سختیاں اور صحبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ ہم برداشت کر لیں گے لیکن ہم عمران ہان کے ساتھ کھڑے رہیں گے مونسیلا عمران ہان کے ساتھ کھڑے ہیں پرویزلائی عمران ہان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم عمران کے ساتھ کھڑے رہیں گے ناظرین دوسری بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہے جو شاہد حکان عباسی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق سینئر رہنوا انہوں نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے آج وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گئے تھے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے نئی سیاسی جماعت کی ریجسٹریشن کے لیے جو کوائف ہیں وہ الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیئے ہیں اور جتنے بھی مطلوبہ دستویزات ہوتے ہیں وہ انہوں نے جماع کرا دیئے الیکشن ایک دو ہزار ستنہ کے مطابق جو سیاسی جماعت ہے وہ ان کی ریجسٹر ہو رہی ہے اور شاید حکان عباسی نے کہا کہ آئندہ انتہابات میں ہم نئی جماعت کے تحت الیکشن میں حصہ لیں گے اور برپور طریقے سے حصہ لیں گے اور ہم الیکشن جیت رہیں گے بھی ناظرین یہ ایسا موقع ہے جب پاکستان مسلمی نون کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ متنفر ہوتے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ چوڑری آباسیزہ کوٹلا جو گجرات کے حلقے کے یعنی کہ ڈویزنال صدر ہے پاکستان مسلمی نون کے گجرات کے انہوں نے جو گزشتہ دنوں سٹیٹمنٹ دیا وہ بھی ایک بڑا سٹیٹمنٹ تھا آباسیزہ کوٹلا نے کہا کہ چوڑری برادران کے ساتھ اتحاد کرنا جو نون لکھ کی مجبوری ہو سکتی ہے نواز شریف کی مجبوری ہو سکتی ہے وہ میری مجبوری نہیں ہے تو ہم تو ان کا قلعہ کمہ کریں گے ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں یہ فارم فورٹی سیون والے ہیں ایک بھائی نے بیس ہزار ووٹ دیا ہے ایک نے سات ہزار ووٹ دیا ہے یہ کیسے مفاقی اور صوبائی وزیر بن سکتے ہیں ہماری عوام نے ہمیں ان کے خلاف ووٹ دیا ہے اور یہ کیسے ایسے کر سکتے ہیں جب ہماری چوڑری آباسیزہ بات ہوئی تو انہوں نے جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا کیا آپ نے پاکیسن مسلم لکھ نون چھوڑ دی ہے یا آپ نے بغاوت کر دی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا جب تک پارٹی نواز شریف چلا رہی ہے نواز شریف زندہ ہیں نواز شریف میں نواز شریف کا سپاہی رہوں گا جب تک میری سانسیں باقی ہیں میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا میں پارٹی کے ساتھ ہوں اب پارٹی سے احتلاف کرنے کا مطلب قطعا یہ نہیں ہے کہ میں نے پارٹی چھوڑ دیا ہے تو جس پہ ہم نے ان سے سوال کیا ہم نے ان سے بات کی کہ اس سے پہلے چھوڑے نصار نے بھی ان کے ساتھ احتلاف کیا جو ہے شاید حکان عباسی نے بھی کیا اور بھی بڑے حنیف آوان نے بھی کیا اور دیگر لوگ بھی آئے انہوں نے بھی احتلاف کیا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ پارٹی چھوڑ گئے بسہ اوقات جو آپ احتلاف کر رہے ہوتے ہیں پارٹی کو وہ قابلے قبول نہیں ہوتا چونکہ پارٹی ایک نیشنل نیول کی چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور آپ ایک اپنے آہ مقامی سطح میں چیزوں کو دیکھ رہی ہوتے ہیں جس پہ ان کو کہنا تھا کہ میں پاکستان مسلمک نون میں ہوں رہوں گا اور میں نواز شریف کا سپاہ ہی ہوں اور ان کا سپاہ ہی رہوں گا میں نون لکھ کو نہیں چھوڑا لیکن حلقہ میں جو بازگش چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ رضا کوٹلا ہیں انہوں نے پاکستان مسلمک چھوڑ دی ہے انہوں نے بغاوت کر دی ہے اب یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جب وہ سمیرہ الہی اور کیسرہ الہی کے ساتھ اگر کوئی ریلیاں نکالتے ہیں اور اس میں بات چیت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ڈیفنیٹی وہ پارٹی کو وہ بات ناگوار گزرے گی اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ ایک نئی بحث چل پڑی اور ناکدین کا یہ کہنا ہے کہ جو چودر یابرزا کوٹلا ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں یا انہیں وہاں سے آفر کی گئی ہے اس بات کی تحال انہوں نے کوئی تصدیق نہیں کی انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں میں عمران حان کا محالف ہوں میں عمران حان کا محالف رہوں گا مرتے دم تک اس کا محالف رہوں گا اور میں یہ قطن سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو جائن کروں گا وہ جھوٹوں ان کی جماعت ہے اور وہ ان لوگوں کی جماعت ہے جن کا نہ تکو کی تو ناظرین اس بات سے تو یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس راستے کو اپنانے جا رہی ہیں اور پارٹی کو پاکستان مسلمی قانون کو یہ بات کتن پسند نہیں آئے کہ جسے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے لٹسی اس وجہ اب ان کے ایکسکٹیو کمیٹی کا جلاس ہوتا ہے تو وہ اس پر کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ رزا کوٹلا کے لیے یہ بات ایک شاکن چیز ہے کہ نہ تو انہیں صوبائی گورنمنٹ میں نہ انہیں وفاقی گورنمنٹ میں کہیں بے ایڈیسٹ گیا گیا حالانکہ یہ سیٹ وہ کسی حال میں ہار نہیں تھے سکتے جس نے کہ یہاں پر ان کی سیچویشن تھی گجرات باقی سیٹس پہ تو صورتحال ان کی ڈگم اگا رہی تھی لیکن یہ سیٹ یہ تقریباً جیتے ہوئے تھے جو انٹ تک کے ریزرٹس تھے جو چودری الیاز سے انہیں ایک پراپر کمپین کے تحت جتوایا گیا ناکدین کا یہ کہنا ہے جو ہے مبینہ طور پر انہیں جتوایا گیا اس کے بیچے بڑے ہاتھ تھے بڑے لوگ تھے اور جنہوں نے جتوایا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں تو ویورز یہ جو گجرات کی صورتحال ہے یہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور ناظرین چودری عبرزہ کوٹلا وہ ہے جنہوں نے گجرات میں چودری برادران کے ساتھ ٹکر کا مقابلہ لے کے رکھا اور آج بھی وہ ٹکر کے ساتھ مقابلے پہ جا رہے ہیں اور اگر ابھی وہ سمیرہ اللہ اور جو کیسرہ الہی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ریلیاں نکالتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ جو ان ایک اتنے دیر سے وہ اپنی لیگیسی لے کے چلتے آ رہے ہیں اس کا مطلب ختم ہو جائے گا اور جو لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں چودری برادران کے خلاف یا جو چودری برادران کے یا پھر جو لوگ چودری برادران کی سیاست کو پسند نہیں کرتے کلچر اسلا کلچر کو پسند نہیں کرتے بدماشی کلچر کو پسند نہیں کرتے گا دیگر اس طرح سے جو ریلیٹڈ کلچر اسے پسند نہیں کرتے تو وہ ڈیفنیٹلی آبرزہ کورٹلا جو ہیں ان کی حمایت کھو دیں گے حسین اس کے علاوہ بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد غلط بیانی کا کیس ہے جو سابق چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں کمر جعوید باجوا ان کے اطرازات پر اسلام آباد ہائی کوٹ نوٹس جاری کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسس آمیر فاروق نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانون کی حلاف ورزی لا پروائی اور غلط بیانی کے کیس کی سماعت کی جس میں کمر جعوید باجوا اور فیض حمید اور دیگر کے حلاف اندراج مقدمہ کی جو درخواست ہے اس کی سماعت کی گئی دورانے سماعت جو ریٹائر جنرل کمر جعوید باجوا کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر اطراز آیا جس پر دالت نے اطرازات پر نوٹس جاری کر دیئے جنرل کمر جعوید باجوا کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا جو درخواست چھے ماہ بعد جمع ہو اس کی کوئی وقت نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کو خارج کر دینا چاہیے اس پر ایف آئی اے نے اپنا موقف دیا ہے کہ درخواست آگئی ہے تو اس کو قانون کے مطابق دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گی اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا چیف جسس آمیر فاروق نے کہا کہ ایف آئی اے کو پہلے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی جرم بنتا ہے یا نہیں بنتا اس سے قبل بائیس اے کا کیس آیا تھا اس میں سینئر ججز نے آرڈر کیا تھا جن سینئر ججز نے آرڈر کیا وہ میں نہیں کرتا اس پر عدالت نے ایف آئی اے میں دائر درخواست پر ایف آئی اے کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اطرازات پر نوٹس جاری کر دیئے اور سماعت کو جو ہے وہ گیر موائنہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے جو ہمارے ہاں جو اقتدار میں لوگ رہتے ہیں پاور میں رہتے ہیں طاقت میں رہتے ہیں طاقت کے نشے مچھور رہتے ہیں حالانکہ جو طاقت اب ایک دن ہتم ہو جانا ہی ہوتی ہے وہ دو سال ہے وہ تین سال ہے چار سال ہے پان سال ہے چھ سال ہے آٹھ سال ہے اس کے بعد ایک دن آپ کی طاقت ہتم ہونی ہے اور جب آپ نے زیر ہونا ہے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ کہیں نہ کہیں آہ کسی جال میں پھنس جائیں گے اگر آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو آپ کو مدد اللہ کی مدد بھی مل سکتی اور اگر آپ نے اس طرح کام کی ہیں تو آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا اگر آپ عمران حان کے گورنمنٹ چلاتے رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ نوازی نے کوئی گورنمنٹ چلاتے رہے ہیں اور ستر سے پچتر سال میں آپ پورے پاکستان کو چلاتے رہے ہیں تو جواب تو آپ کو دینا پڑے گا کہیں نہ کہیں نظام ہمارا عدلیہ کا ہو یا لائن فورسمنٹ کا ہو یا پھر اگزیکٹیو کا ہو اور جتنا بھی اس میں خزاروں سکم ہو سکتے ہیں لیکن یہ نظام اس لیے چل رہا کہ اس میں اچھے لوگ بیٹھے ہیں ایماندار لوگ بیٹھے ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے اس کے علاوہ یہ نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا ناظرین اس کے علاوہ اسلام آمد ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ عید کے موقع پر بشیہ بی بی کی عمران ہان سے ڈیالا جیل میں ملاقات کرائی جائے ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی تو جسٹس گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہا کہ عدالتی حکم پر عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا تو عدالت نے سٹیٹ کانسل کو ہدایت کی کہ متعلقہ حکام سے آپ رابطہ کریں ان کو آگاہ کریں ان سے جواب لے اور جواب لینے کے بعد جو ہے آپ ہمیں رپورٹ پیش کریں کہ آپ نے بشیہ بی بی کی عمران ہان سے ملاقات کیوں نہیں کرائے تو جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیئے کہ دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے عید کے بعد اس کیس کو سن کر ہم فیصلہ کریں گے حضرین آپ کو بتا ہے کہ اس سے پہلے سلامت ہائی کوٹ نے بشیہ بی بی کی عمران ہان سے ملاقات کرانے کی ہدایت کی تھی اور دونوں کی عید پر ملاقات کرانے کا حکم بھی دیا تھا اب چونکہ ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی نہیں کرائی گئی تو اس پر عدالت نے کہا ہے کہ رپورٹ پیش کریں گے کہ آپ نے کیوں جو ہے ان کی ملاقات نہیں کرائی اور آپ توہین عدالت کیوں کر رہے ہیں ناظرین آج کی بڑی ڈیویلپمنٹس یہ تھی لیکن جو گجرات سے ڈیویلپمنٹ ہے جس میں کیسرا الائی اور سومیر الائی نے جو باتیں کی ہیں وہ بلا چوبہ ایک بڑی باتیں ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو چودری برادران ہے وہ گجرات کا ایک ایسا بڑا نام ہے جو کسی سے بھی کوشیدہ نہیں ہے لوگ سب جانتے ہیں لیکن جو مجودہ صورتحال ان کے چل رہی ہے وہ ایک جس نہ کہنا شرازہ بکھر گیا ہے ان کا اور مونس الہی باہر ہیں حسین الہی بھی اپنے والد سے نراز ہو کے باہر کے ملک جا چکے ہیں اور وہ اس بات اپنے والد سے نراز ہیں وہ پی ٹی آئی میں رہنا چاہتے تھے انہیں یہاں پہ لائیا گیا وہ جیتے انہوں نے نونلی کو ووڈ دیا صدارت کے لیے انہوں نے حسین زداری کو ووڈ دیا تو ووڈ کاسٹ کرنے کے بعد حسین الہی والد کے سامن رازوں کے باہر چلے گئے ہیں تو ناظرین یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ کو اور یہ میدان ہے let's see کہ گجرات سے کون جیتا ہے موسیٰ علیہ جیتے ہیں یا پرویز علیہ جیتے ہیں یا پھر پچھلی دفعہ والا معاملہ ہوتا ہے کہ جیتتا ہے گا کوئی اور رات کو کوئی اور جیتے گا اور دن کے اجالے میں کوئی اور جیت جائے گا ویورز ابھی تک کی جو بڑی اپ ڈیٹس تھی وہ یہی تھی مزید حبروں اور تفصیلات کے لیے کہاں لیے آپ ہمارے صدق رہے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہماری چینل اور پیج کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے حضرین مزید اپ ڈیٹس تک کے لیے ہمارے صدق رہے ہیں تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان